اسلام علیکم گائز میں آپ کا ہوسٹ ارمغان خان اور میں اسفن خان میں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور بلکہ آئیکن بھی پرس کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ ہمیں سبسکرائب کی بہت زیادہ ضرورت ہے جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے نہیں کیا وہ آگے شیئر بھی کریں اور خود بھی سبسکرائب کریں جی بالکل جیسا کہ آپ سب کو بتا ہو کہ پی ایسیل کا سیزن ایٹ ہونے جا رہا ہے فالبی 23 میں تو اس بارے میں ہم لوگ نٹیل دسکشن کریں گے کیونکہ آر 15 دسمبر کو ڈرافٹنگ ہوئی ہے پی ایسل کی اس میں وہ کافی اچھے پیلئر سٹیکٹ کی ہیں ٹیمز نے ڈیفرنٹ ٹیمز نے ان کے بارےیں کہ کوئی کی عائل کری میں جو جیسے ٹیکٹ ہوں لیکن میں جانگے آپ کو بتانے سے پہلے ہم لوگ کافی سپسی پیٹین جو پی ایسل میں پی ایسیل کے پیئلئے جو پی ایسل kونگوں کو تین گئےчи ہیں سے پینت مalon پیس پیٹھیں کو آہ وہ تھئی اسلامباد سے اسلامباد کے ٹیم ہے شروع سے لیکن انہوں نے اس کے بعد ریٹین ہوئے ہیں حسن علی مین چیزہ یہ دیکھنے والی ہوگی حسن علی کافی ٹائم کے بعد کھلیں گے آزم خان کیسے پاور فلیٹنگ کر رہے ہیں وہ اور فہیم اشرف اور پاول سٹریلنگ یہ تو مین بیٹس مین تھی ان کے اور ارمغان خاص طور پر کولین منرو یہ بھی دو جو مین بیٹس مین ہیں ان پر کافی نظر رہے گی پی ایسر کے دران تو یہ اسلامباد یونیٹری ٹیم نے یہ پلیز ریٹین اور جی ارمغان میں چاہوں گا کہ نیکس ٹیم کے ریلیٹیڈ آپ بتائیں کہ انہوں نے کون سے پلیز ریٹین کی ہیں کہ کراچی کنگ کے ریلیٹیڈ بتائیں ارمغان کراچی کنگ نے اس بار ہیدر علی کو ریٹین کی ہے اماد وصیم پہلے سیزن سے کراچی کنگ کے ریٹین کی ہے شویب ملک کو محمد آمیر بھی کافی ارسے سے کراچی کنگ کے ریٹین ہے تو اس بار بندوں نے ان کو لے لیے اور اس کے بعد شرجیر خان جو ان کے پاور ہیٹر ہے مین جو بہت اچھی پر فرمسٹ کھاتے ہیں پی ایسر میں وہ بندوں نے لے لیے اور اس کے بعد امیر حمزہ جو ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں اور آمیر یامین جو ہیں اور کاسی مکرم یہ بھی نہیں ریٹین کی ہیں آمیر یامین بھی ارسے سے کراچی کا حصہ ہیں میرے خواہدہ چارے پانچ سیزن ہو گئے ہیں بلکل ارمغان اور اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہوگی جو شیب ملک پشاور ظلمی کو چھوڑ کے کراچی میں ایڈ ہوئے ہیں اور حیدر علی ان دو پلیز کی پرفارمس دیکھنے والی ہوگی جی تو آمی آپ بتائیں ہمیں لاہور کلندرز کا کہ کیسے ٹیم میں ان کی جی ارمغان جیسا کہ آپ کو بتا ہوگا ان کی ونر ورلڈ کا ملک پی ایسر جو کپ ہے اس کی ڈیفینڈر لاہور کلندر ہے تو کافی مزہ آئے گا اس ٹیم کو دیکھتے میں کیونکہ اس میں کافی اچھے پلیرز بھی شامل ہوتے ہیں اور جیسے ان کے آنر ہیں اور ملک جو سٹیپ اٹھاتے ہیں ان کے کوچ ہیں تو ملک کافی ڈیپ نظر آتے ہیں ٹیم کے ساتھ بلکل گیدر نظر آتے ہیں ارمغان تو ان کی ٹیم میں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ فرس ٹائم ان کو جتوایا جو کپ وہ شاہین افریدی کی کیپٹنسی میں جیتے ہیں لاہور کلندر تو اس لئے شاہین افریدی ایسیوال کیپٹن ہی ہے اور راشید خان میں جو لیک سپینر یہ ان پر بہت نظر رہے گی کیونکہ پی ایسل میں یہ کافی اچھے پر فارم کریں گے کافی اچھے لیک سپینر ہیں بگ بیش میں بھی کافی وکٹ ساسل کر رہے ہیں ہاری سروف ارمغان جیسا کہ انہوں نے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں پر فارمس دی پوری دنیا کی ان کے اوپر کافی نظر ہو گئی اور ڈیوڑ ویز ہے ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے وہ آل راؤنر ہیں میچ کو وان سینٹ کر دیتے ہیں اور عبداللش فیک کامران غلام ارمغان جو آل راؤنر ہیں اس کے بعد ہاری بروک ہاری بروک کو آپ نے ان کی بیٹنگ دیکھی ہوگی ارمغان پنڈی سٹیڈیا میں ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کے پلیئر ہیں تو کافی جھاریانہ بیٹنگ کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھے اور زمان خان جو لازٹ ٹائم کافی مردن پلیئر کپیل میں بھی انہیں بہت اچھی پر فارمس دی ہے بلکل ارمغان اور یہ ہی پلیئر تھے ارمغان لاورکل انڈر کے اور میں چاہوں گا کہ آپ آپ کی بات کٹنا چاہتا ہے اس میں لاورکل انڈر میں بینڈ ڈنگ نظر نہیں آرہے ہم میں توی پچھ بتائیں گے آپ اس بار میں ارمغان فیلال تو بینڈ ڈنگ نہیں ہے وہ نے اپنا نام نہیں دیا کیونکہ لاورکل انڈر نے یہ پلیئر ریٹنگ کی ہے دیکھتے آنگے جو کٹیگریز ہیں ڈائمنڈ اور پلیٹینیم اور گولڈ اس میں دیکھتے ہیں شاید کیا پتا وہ سلٹ کیا اور لاورکل انڈر ہے ٹھیک 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 امید کرتے ہیں بینڈ ڈنگ ہوں کیونکہ وہ اچھی پر فارمس دیتے ہیں اپنی لاورکل انڈر مجھے جو لگ رہا ہے رمغان بیشتہ وہ مین بیٹس میں تھے لیکن ارمغان مجھے جو لگ رہا ہے بینڈ ڈنگ نے چھوڑ دیا پی ایس ایل میں اپنا نام نہیں دیا جو مجھے فیل ہو رہا ہے تو چیک کرتے ہیں آنگے کیا بنتا ہے تو آپ بتائیں آپ ملتان سلطان کے لیڈر ملتان سلطان اس بار لی گئے محمد رضوان کو جو کافی جب سے ان کی فارم آئی ہے وابس مطلب تین چار ساتھ دوچم سال ہو گئے ہیں اس وقت سے وہ ملتان سلطان کا حصہ ہے اور کیپٹن ہیں ان کے حالے کیپٹن پرفارم کر رہے ہیں کافی اچھی پرفارمس ان کی اور رمغان کب بھی جتوائی ہوئے انہوں نے بلکل اور شان مسلو جو ہیں وہ بھی کافی عرصے سے ملتان سلطان کا حصہ ہے کیپٹن سے پہلے ان کے لیکن ان کے بعد رضوان بن گئے اور خشتر شاہ جو ہیں پاور ہیٹر کہہ سکتے ہیں ان کو ان کا اچھی پرفارمس ان کی پیسل میں اور اس کے بعد ریلی روسو جو ان کے مین پلے رہے ہیں جو اگر ٹک جائیں تو مطلب پھر میچ دوا کی چھوڑتے ہیں وہ ایسے پلے رہی ہیں اور اس کے بعد شاہ نواز جہانی یہ بین نے لیا ملتان سلطان لے اور یہ برینڈ ایمبیسڈر بھی ہے ملتان سلطان کے اور ٹیم ڈیبلڈ ہے اس کے بعد احسان اللہ اور عباس افریدی ان دونوں پلے سے میں پہلے برنام سنوں میں ان دونوں کے شاہد یہ امرجنگ پلے رہے ہیں بلکل ارمغان امرجنگ پلے رہے ہیں لیکن عباس افریدی پہلے کھلتے رہے ہیں عباس افریدی جو ہیں یہ عمر گل کے جو بھانجے کیا سکتے ہیں تو یہ رائی ٹاؤن فاسٹ بالر ہے اور کافی اچھی پرفارمس بھی دیا ملتان سلطان میں انہوں نے تو ان نے ریٹین کیا ہے ملتان میں جی ارمغان جیسا کیا آپ کو پتا ہوگا کہ میری فیوریٹ میں شاہد میں کافی شوق ہونے جا رہا ہوں یہ سپنگ اپنے سن کے یہ بھی اور میری فیوریٹ ٹیم میں پچھلے سات سیزن سے عمران پشاور زمین ہے اور جیسے کہ ابھی بابر آزم کو انہوں نے ایڈ کی ہے ڈرافٹنگ سے پہلے ہی خبریں آگئی تھی کہ بابر آزم کو یہ کرٹرن لے رہے ہیں اور انہوں نے لیا ہوئے ٹھیک ہے بابر آزم ہے وہاب ریاض لیپ ٹارن فاس بالر اور سب جانتے ہیں فرودر فرودر ارمغان ان کی بیٹنگ کا میں فیان ہوں یہ جس ٹرم چال پڑے تو یہ مائچ وان سیڈ کر دیتے ہیں یہ ویسٹ انڈیان پلیئر ہے اس کے بعد محمد حارس اس کا تو آپ کو بھی انتظار ہوگا اپننگ پہ اور محمد حارس کا ٹویٹ بھی آیا تھا جب آور آزم کیپٹن بنے پشاور زمین کے اپننگ میں مزا آئے گا اور آمیر جمال آمیر جمال بھی یہ پہلے کی انکلیئن ہے اس کی پشاور کی لیکن ارمغان آپ کو پتا ہوگا سیڈ کھلی پاکستان انگلینڈ کے ساتھ جو لاہور میں مائچز ہوئے اور کراچی میں بھی مائچز ہوئے وان کپ میں جانے سے پیندے سیون کی جو سیڈیز تھی سات مائچز کی اس میں آمیر جمال اور ابرار احمد دو وائی پلیئر تھے جو امرجن پلیئر ایڈ ہوئے تھے لیکن ابرار احمد کو کھلایا نہیں گیا تھا آمیر جمال کو کھلایا گیا تھا لاشت میچ میں اور انہوں نے کافی اچھی پرفارمز دیتی ارمغان انہوں نے نیشنل کپ میں بھی کافی اچھی پرفارمز دی ہے یہ آر راؤنر ہیں بہت زبردست کھلتے ہیں یہ میاں والی کی ارمغان اور ٹوم کولر کیڈ مور یہ تو انگلیش پلیئر ہے یہ تو بہت زبردست ارمغان یہ کافی پاوریٹر ہے اور سلمان رشاد کو تو آپ جانتی ہوں گے یہ ایک کشمیر کے پلیئر ہے تو یہ رائٹ آن فارش بالا رہا ہے اور کافی ٹائم سے پی ایس ایل میں کھے رہے ہیں اور پی ایس ایل میں انہوں نے پیشاور ظلمی کی طرف سے کافی اچھے مچز بھی جتوائی اور بہت اچھی پرفارمز دی ہے ارمغان اور میں چاہوں گا ارمغان کہ آپ کوئٹا گلیڈیٹر کے لیڈیٹ کچھ بتائیں کہ انہوں نے کون سے پلیئرز دیٹین کی کوئٹا گلیڈیٹر میں اس پر پلیٹنم کیٹگری میں محمد نواد ہے جو کافی شوق ہوئے مجھے دیکھ کے کیونکہ جیسن روی جیسے پلیئر جو ہیں وہ نہیں پلیٹنم میں لیکن یہ ہے تو اس وقت سے میں کافی اپسٹ بھی ہوں گے مطلب لوگ اتنے سٹار پلیئر ہیں وہ نہیں ہیں پلیٹنم کیٹگری میں تو کوئٹا کے پاس محمد نواد ہے اس کے پاس جیسن روی کافی عصے سے حصہ ہے کوئٹا کا وہ اور مطلب مین پلیئر ہیں ان کے اس کے پاس اختخار احمد بھی کوئٹا کے پاس ہے اس کے پاس محمد اسنین جو ہیں فارس بولر وہ بھی ان کے پاس ہے اور سرفراز احمد بھی کوئٹا میں اس کے بعد عمر اکمل وہ بھی کوئٹا کا حصہ ہے اکمل معا لان خاصے سے ہرے پاس او کے سیزن میں اپنے ٹیمیں تیم verändert جیپ کفیا مانکہ میں نے انہiba کوئٹا کی ٹیمیں چندرے سے ہوں اور اس کے بعد نوین علاقھ کے اور وے سمید وہ اچھے بэтس مان خوف tel سمید کو احč Major رسول به سمن آمن وے شرم رن خوف لسال تک اس 해서eka tumسار سیسکنا محفظ ساتھ ان کیاتے تھے احسن اپنر احسن کو ڈرافٹنگ میں خرید ہے ارمغان کو اٹھا نے تو آگے چل کے اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے ارمغان میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ہم دو پارٹس بنائیں کیونکہ ایک ویڈیو بنائیں گے تو یہ کافی لمبی ہو جائے گی تو یہاں پر اجازت چاہتے ہیں ٹھیک یہاں میں اجازت چاہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سائیکنٹ پارٹ پلازمی دیکھنے آپ لوگوں نے اب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ